اللہ اکبر آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جو ہیں کس طرح منت کی جاتی ہے سید محمد پر یہ روزہ ہے سید محمد کا ابن عمام علی نکی الہادی جسے صاحب کرامات کہتے ہیں باب الحوائش بھی کہا جاتا ہے اور انہی آپ مومنین کے دعائیں مسجاب فرماتے ہیں اور آپ کو اسی وجہ سے سبا دجل مومنین کی مشکلات آسان کرنے کے وجہ سے کہا جاتا ہے منت یہ ہوتی ہے کہ میں مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھا کسی کے ذریعے سے یا جو بھی منت ہوں اگر مجھے اولاد ہوئی اے سید محمد اے میں امام علی نکی الہادی تو میں آپ کے روزے پہ بقرہ پیش کروں گی ابو بقرے کی قیمت پاکستان کی آفزار انڈیا سے نہیں جو عراق میں ہو اس حساب سے آپ کے روزے پہ دوں گی کہ یہاں سے دمبا دوں گی تو اس کی بھی وہ نیت ہو یہاں دوں گی وہ بھی نیت ہو یا پاکستان میں دوں گی وہ بھی نیت ہو جو جو جہاں آپ چاہتی ہیں پہلے نیت میں معین کریں کہ آپ کے اندر صدات ہے کہ یہاں پر قربانی کرنے کی یا آپ کے اندر یہ صدات ہے کہ پاکستان میں کرنے کی پھر جو آپ کو بہت سارے مومنین بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے قربانی پیش کر دیتے ہیں جس طرح سیدہ حمد شاہ مصفی اور بہت سارے مومنین نے کہا ہے کہ پہلے قربانی کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میری یہ دعا ہے تو ان کی مستجاب بہت جلدی ہو جاتی ہے ہم نے تو جہاں دیکھا باقی دوسرا یہ کہ میں یہاں پہ کروں گی آپ پاکستان میں یہ پہلے موہین کر لیں دمبہ دینا ہے بکرہ دینا ہے ہونٹ دینا ہے بس سے زیادہ دینا ہے جو بھی تو جو نیت کر رہے ہیں وہ ہی بے این ہی وہ افسرہ مومنین یہاں پہ آکے اولاد کی دعا کرتے ہیں اور جب مستجاب ہوتی ہے کہ تو ہم نے پاکستان میں کر دی ایسے نہیں ہوتا جو نیت کی ہے مراد اور نظر کی وہ ویسے ہی پوری کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں ہو رہی اصدا تو جب ہو جائے تب کریں تو نیت کا طریقہ یہی ہے اللہ پاکستان آپ کی ہر مراد کو پورا پراؤں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی آپ سب کے لئے دعا کرنے آئے ہوں آپ چل رہے ہیں سامر را کی طرف بہت بہت سا دعائیں جب مجھے دعا ہوں کے لئے زیارت تلاوت کرتے ہیں جناب سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام تمام امنین مومنات کی نیابت میں اور خصوصا سید محمد شاہ سید احمد شاہ موسیر ان کے فیملی کی طرف سے اور تمام مولا کی چاہنے والوں کی نیابت میں زیارت تلاوت کرتے ہیں جناب سید محمد علیہ السلام 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 عل نبیل السلام علیکہ ایوہ البدر الواضح والنجم اللہ حیث السلام علیکہ يا ابن سادت الانجاب والحجج المیامین الاطیاب السلام علیکہ يا من عطاہ اللہ الدلائل الواضحات والكرامات الباہرات والمعجزات المشہورات السلام علیکہ يا من عندہ تستجاب الدعوات السلام علیکہ يا من فضائلہ معروفہ عند اہل القرآ والعراب السلام علیکہ يا من مناخدہ ملئت الافاف السلام علیکہ ایوہ المحاب عند اہل القرآ والاتناب السلام علیکہ ایوہ الحافظ للجیران والقامع عنہم شر العدوان والقاشف عنہم ملمات اللشجان والحزان السلام علیکہ يا من شرف واللہ بالکرامات الباہرات ذات البیان والبراہین المدمرة لسارخین والحافین بک باطلا وکذبا عجل اللہ لهم بالانتقام السلام علیکہ یا مولا یا با جعفر محمد ابن علین الهادی السلام علیکہ يا ابن الامان السلام علیکہ يا اخو الامان السلام علیکہ يا عم الامان الاخر بالسأر المخدی صاحب الزمان السلام علیکہ يا اخو الامان للوافدین علیکہ والقاسدین علیکہ والزائرین لہو یا مولا یتیتک معفد القاسد زائر فقذ حاجتی وجرنی فانا ضیفکا وجارکا وانا قاسدن علیکہ ووافدن علیکہ فلا تردنی خائب الخاسرن انا ولي من والاک وعدو لمن عاداک یا مولا یا فاز وليکا وظل مفارقكا ونجا مصدقكا وخابا وخسر مقدبكا والمتخلف عنکا اشهد لي بهذه الشهادتی عندك لیکن من الفائزین بمعرفتك وطاعتك وتسدیقك ومحبت دنگمت باعکا والسلام علیکہ یا سیدی یا مولا یا با جعفات یا محمد من علیم الہادی السلام علیکہ ورحمت اللہ امام حلید علیہ السلام کے روزے پر زیارت نام آپ سب کی طرف سے سید احمد شاہ مصبی اور تمام امین جنہوں نے مجھے کہا لبے کیا موسیقا موسیقا موسیقی 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 آپ جس مقام پر تشریف فرماد ہیں یہ کوئی عام مقام نہیں اتنا باعظمت مقام ہے جہاں پر جبرائیل جیسے آسماؤں سے دور کرتی یہاں کلاگاہ یہ براہ مقام ہے تمہین پیر ہے مقام مقدس پر بیٹھے ہوئے عظیم مقام پر تشریف فرماد ہیں کائنات کے رسول وما ینتق عن الحوا انہو اللہ وحیوہا کی ذات قدسیہ انشاءت فرما رہا ہے کل نسب وحسب منقطع یوم القیامت انسانوں تمہیں اس بات علم ہونا چاہیے کہ ہر نسب اور حسب روز قیامت پتا ہو جائے گا روز قیامت کوئی نسب کسی کام کا نہیں روز قیامت کوئی حسب کسی کام کا نہیں وہاں سب رشتے پوٹ جائیں اللہ نسب وحسب سوائے میرا نسب قیامت کے دن بھی زندہ ہوا اور دکھا جائے گا اور میرا حسب روز قیامت آدم سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ سے لے کر خاتم تک خاتم سے لے کر تاروز قیامت تک ہر نوئے بشر میرا نسب بھی دیکھا میرا حسب بھی دیکھا یہ رسول اللہ فرماتا ہے محدث قمیر شیخ اپاس قمیر علیہ الرحمنہ اپنے مفاتی جنال میں لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی مدار پہ ہاں آپ جائیں قائمہ علیہ السلام کے امام زادگان ہیں امام کے پرزندان ہیں آپ ان کے قبر مقدس پہ جائیں تو دو باتوں کا انہیں علم ہونا ہے پہلی یہ کہ اس شخصیت کی عظمت کی مارکہ پلا جائے اس شخصیت عظمات کے مقام اور منزلت اس کا عرفان ہنا چاہئے دوسری بات اس کا علم لازمی ہے کہ تمہیں اس بات کی معرفت ہونی چاہئے کہ یہ قبر مقدس اسی صاحب منزلت تو سہارہ لے رہا ہوں توجہ فرمائیے گا فیلسوف المجتہدین استاد المجتہدین والفقہ حضرت آیت اللہ القزمہ الشیخ محمد حسین اس فحانی نبر اللہ مرکدہ حضرت سید محمد ابن امام علی حادی علیہ السلام کے عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنے کتاب میں فرماتے ہیں یہ شخصیتیں بہت بڑی عظیم ہیں پہلے ان کا مقام دیکھیں تو کیا ہے اس سے پہلے ضرور یہ کہ ان کے اس مرکد متحر اور اس کے دروازے کی مارکہ پلا جائے ہیں شخصیت بڑی عظیم ہے اب ان کے ابواب اور جو آئر حسینی کا دروازے ہیں ان کا پہلے علم ہونا چاہیے اس کی پہلے مارفت لازمی ہے کہ یہ کتنے عظیم ہیں یہ حرم کتنے بابرکت ہے تو فرماتے ہیں پہلا جملہ توجہ فرمائیے گا وَبَابُهُ مُقْتَلَفُ الْأَمْلَاكِ وَمُؤْتَقَلْ وَمُؤْتَقَفُ الْعَبَادِ وَمُسَا فرماتے ہیں حضرت سعیدیت محمد ابن امام علی نبی علیہ السلام کے بیٹے کا دروازے کہتے ہیں یا وہ زہاب کی جگہ یا جہاں سے فرشتے کا نزول ہوتا ہو پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں فرماتے ہیں مختلف املاک کائنات میں جتنے تصور کر سکتے ہیں فرشتے جتنے ملائکہ کا تصور کر سکتے ہیں اس کے دروازے پہ جھنک کر اس سے فیض حصول کریں آگے فرماتے ہیں وَمُؤْتَقَفُ الْعَبَادُ وَمُسَا کائنات کے بڑے بڑے عابد بڑے بڑے ظاہر بڑے بڑے ناسک بڑی بڑی عبادت کرنے والے جہاں آکر اعتفاق اعتقاق تھوڑا مقام نہیں اس پر آپ کو انشاءاللہ علماء ہے سوچئے گا آگے فرماتے ہیں وَبَابُهُ قَعْبَتُ الْغُفُودِ لِلْغَفَادُ سید محمد ابن امام علی نقی کے دروازے کا مقام یہ ہے کہ یہ کاخلوں کا کعبہ ہے یہ جو حاجی آتے ہیں یہ جو زبار آتے ہیں یہ جو زائرین آتے ہیں ان کا دروازہ ان کے لئے کامت اللہ کا مقام ہتا ہے کیا بات ہے توجہ فرمائی لے گا آگے فرماتے ہیں وَقِبْلَةُ شُهُودِ لِلْغَوْتَارِ کائنات کے جتنے بڑے بلی تصور کر سکتے ہیں ان کا یہ قبلہ شہود ہے قبلہ شہود یعنی کیا یہ وہ قبلہ ہے جہاں سے شہودِ الٰہیہ حاصل جائے یہ وہ مقامِ مقدس ہے جہاں پر انسان شاہدین میں سے دکھا جاتا ہے قرآن مجید کی آیت ہے فَقْتُ بْنَا مَأَشْشَاهِدِينَ کہ اللہ ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھے پہت التنیام محمد حسین اس وحانی فرماتے ہیں السید محمد ابن امام علی نقے کے دروازے کا مقام یہ ہے اس کے دروازے پر حاصل ہو جاؤ صادقی کے ساتھ شاہدین کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ مر جاؤ اسی دروازے کے فضائل پڑے جا رہے ہیں سید محمد کے مطاف کہتے ہیں اس مقام تو جس کا تواف کیا جائے فرماتے ہیں جو ظاہر آتا ہے اس کے دروازے کا تواف کرتا ہے ایک اس کے آرہ ہے یہ کنایا ہے ایک لقیف و ذریف نکہ ہے فرماتے ہیں ان کے دروازے کو بھی عام دروازہ نہ سمجھو میں باعدد ہوں تمہیں سمجھا رہا ہوں ان کا دروازہ بھی تواف کے قابل ہے ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کا شریعت اس کا تواف کرتے اللہ کا قرم حاصل ہے آگے فرماتے ہیں جو خوف زدہ ہو اس کے ہاں پناہ لے اللہ 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 یہ جائے پناہ ہے یہ دار العمال ہے اور توجہ فرمائے گا ایک جملہ عرض میں جا رہا ہوں ایک روایت کی تفسیح بتا رہا ہوں ولایت علی بن ابی طالب حسن علی بن ابی طالب کی ولایت ایک حسن ہے ایک العاز جو اس میں داخل ہو گیا امیر میں نعذابی وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا محفوظ ہو گیا تو یعنی فرماتے ہیں ولایت علی بن ابی طالب جب اپنے اس اصل مقام کو تنزل فرماتی ہے تو سید یہمت کا دروازہ بڑھتا ہے اور جو اس کے دروازے پر آ جائے وہ ہی تم محفوظ ہوتا ہے کیا بہت کیا بہت کیا بہت اے گری اے گری اے گری اے گری اے گری اے گری جس کے ہم درمی ہو چکے ہیں ببادہو الرفیع باب العظم جس کا دروازہ سید محمد کا دروازہ عام دروازہ تصور نہ کنا یہ باب عظمت الہیہ ہے یہاں سے اللہ کی علمہ کی تجلی کارفنا یہاں سے اللہ کی تجلی کارفنا ومشعر شعائر المعظم فرماتے ہیں سید محمد کا دروازہ شعائر اللہ سے کم نہ سمجھو شعائر اللہ سے کم نہ سمجھو شعائر شعیرت ان کی جمع ہے شعیرت ان کی معنی ہے علامت فرماتے ہیں سید محمد کا دروازہ علامت اللہ ہے کیا بات ہے شعیرت اللہ ہے اور فقط عام شعیرہ نہیں معظمہ عظیم شعیرہ عظیم علامت الہیہ ہے دروازہ آگے فرماتے ہیں بابا باقم نجات بل مر سید محمد کا دروازہ باقم نجات ہے فرماتے ہیں کائنات میں اگر کسی کو نجات مطلوب ہے دروازے پر سجدہ کر دے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں نجات دینے جتنی بڑی پریشانیاں ہوں جتنی بڑی پریشانیاں ہوں جتنی بڑی مشکلات ہوں ان کے دروازے پر سر بس دیوکہ ہو جائے آجے فرماتے ہیں وہ باپ ہوں منحل کل لسانی توجہ فرمائیے گا یہ سید محمد کا دروازہ منحل ہوئے آپ منحل کو لگت کو اٹھا کے دیکھیں تو منحل کی معنی ہے وہ مقام وہ جگہ جہاں سے کچھ پیا جائے جس کو آپ دیتے ہیں مشرب فرماتے ہیں جتنی بڑی اور سادھی لزبی لوگت میں اٹھا کے دیکھیں سادھی سواد کے ساتھ اس کے معنی ہے وہ شخص جو شدید الاتش ہو جس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو فرماتے ہیں ان کا دروازہ عام دروازہ نہیں جس کو مانفر کی پیاس ہے جس کو علم کی پیاس ہے جس کو رزق کی پیاس ہے جس کو عظمت کی پیاس ہے جتنی شدت سے پیاس ہوگی اس کے دروازے پی آ جائے اس کو رزق بھی ملے گا اس کو عیرم بھی ملے گا اس کو مارکت بھی ملے گا کیا بات ہے مشرق الحیات فرماتے ہیں ان کے دروازے کو عام دروازہ تصور نہ کرنا یہ تو وہ ہے جہاں سے حیاتیاں تقسیم ہوئیں کیا بات مشرق الحیات رجب فرما رہے ہیں بسم اللہ چاہرہوں کے دوسری آدمی ربانی کا تذکرہ ہو جائے بسم اللہ کیا بات یہ شخصیت ہی اتنی بری عظیم ہے ان پا گوستو پنچالا اگر کہیں آپ گوستو کی دعاوں سے توفیق مل گئی تو اس شخصیت ہوتا ہے لیکن پہلے دروازے کا عیل ہونا چاہیے حرم کا عیل ہونا چاہیے یہ وہ کون ساندھون میں الہی کیا ہے جو اس قبر میں مقبول ہے یہ کون سی ذاتیں قبسیہ ہے جو یہاں مقبول ہے تو آترا شیخ اکاس کنیل ہے کہ مفاتل جنال میں قبر مقدس کی عظمت بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں قبور ہم قبور ہم ہم کی ضمیر بیان نہیں کرتے ہیں فرماتے ہیں قبور ہم کی ضمیر سے میرا اشارہ ہے عالم اقتی اولاد جو فرمائیے آئمہ کی اولاد آئمہ تو بھئی اس سے بہت رہے ہیں آئمہ کی اولاد ان کے قبور کے عظمت بیان فرماتے ہیں یہ ہے قبور ہم منابع الفیض مل برکت آئمہ کی اولاد کی قبور مقدسہ اتنی عظیم ہیں کہ اللہ کا فیض کا جریان ہوتا ہے وہاں سے برکت الہی یا جہاں سے ظہور عظیر ہو برکت الہی یا جہاں سے فوٹ کی ہو یہ قبور مقدسہ آگے فرماتے ہیں وہ ہے قرب خدا فرماتے ہیں یہ قبور اتنی مقدسہ ہیں کہ جہاں سے اللہ کا فیض مادی بھی جاری ہوتا ہے فیض معنوی علم بھی تقسیم کیا بات ہے بسم اللہ قبور مقدسہ بسم اللہ کا فرماتے ہیں 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 فرماتے ہیں میں نزول بھی استعمال نہیں کرتا حبود استعمال کرتا ہوں فرماتے ہیں انکہ کی رحمت اپنی عظمت کے ساتھ جہاں نزول فرماتے ہیں وہ قبرے سہی جہاں محمد ہے واہ 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 کیا بات کیا بات زندہ بات زندہ بات ماشا اللہ کی رحمت کے دو قسم رحمتِ رحمانیہ اور دوسرا قسمِ رحمتِ رقیمیہ رحمتِ رقیمیہ رحمتِ رحمتِ رحمانیہ ابھی تک جو فضائل پڑھ رہے تھے جناب مہر علی صاحب سید محمد کی روزے پر مجلسِ عزا میں چاہتا تھا ان کو موضوع دیا گیا تھا کہ وہ عظمتِ سید محمد صرف کمہ کرامات کے علاوہ ذاتی شخصیت کے بارے میں تو وہ جناب اتنی خوبصورت انہوں نے ایک بات کتاب سے آیت اللہ محمدِ اسفحانی کی یہاں پر انہوں نے پیش کی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ان کے دروازے پر فرشتے جو ہے تواف کرتے ہیں تو سید محمد بلد میں جن کا روزہ ہے ان کے روزے پر آپ کو لے کر آئے ہیں ان جارت بھی کر آئی ہیں یہ وہ دروازے جن کی دروازے پر آئی ہیں پر آئید آگے فرماتے ہیں کہ اگر محمد اس کو عام جلا نہیں تو ہا جفتہ ہے ایک اس حالہ آپ کو فاکر جلا رکھا کے دیکھیں کہ وہ اس حالہ کو بگو بھی اکوریت کب سے آئیم آلے بات کرو اس حالتی اللہ کا مطاقہ اس حالتا فرمائے کسی بھی شخصیت کے علاقات وہ حاصل یا جائے اس کو بھی نہیں جائے ایسی بھی شخصیت کا مصطب ہو تو ایک نصب کے امام سکتا ہے اس طرح جو مصطب کا طریقہ ہے وہ حسب کے امام سکتا ہے ماشاءاللہ سید محمد ابن امام پہلی نبی علیہ السلام کا نصب تو دیکھیں ایک امام کا بیٹا ہے ایک امام کا بھائی ہے ہمارے حضرت خاتم العائمہ صاحب اثر زمان کا چاہے اس خوڑا رتبہ نہیں اکل امام ہے ام امام ہے یہ نصب اور مادر اگرامی مقدسہ کو دیکھیں تو روایت میں جملہ ملا وقانت من العارفات الصالحات حضرت سید محمد کی مادر اگرامی بڑی عارفات تھی بڑی صالحہ تھی جس تو مارکت توبی کے اعلیٰ ترین مہراج کا حاصل ہوا تھا آگے فرماتے ہیں امام علی نبی علیہ السلام حضرت سید محمد کی مادر اگرامی سیدہ حدیث سیدہ حدیث کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کمال کا جملہ توجہ فرمائے گا کانت مسلولت کانت مسلولت آگے علماء نے حاشہ لکھا فرماتے ہیں مسلولت کس کو کہتے ہیں فرماتے ہیں کانت مسلولت من العافات والارجاس والانجاس جس شیئے کو آپ رجس تصور کرتے ہیں جس شیئے کو آپ آفت تسلیم کرتے ہیں وہ ان سے منظابی تھی مگرام تھی مادر اگرامی اتنے عظیم ہیں ہم سب کیا ہے روایت آپ کو سنایے روایت امام مرسا قادم علیہ السلام صلی اللہ جو بھی فرد جو بھی شخص قدرت نہیں اکتا جوے وہ ہم چہاردہ معصومی کی زیارت کر سکتے ہیں جو بھی قدرت نہیں رکھتا کہ ہماری زیارت کر سکے مولا فرماتے ہیں فَلْيَزُرْ إِلَى صَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ مولا فرماتے ہیں اس کو چاہیے ہمارے صالح مومنین کی زیارت کرے وَيُقْتَبْ لَهُ سَبَابُ زَيَارَتَنَا اس کے لئے ہماری زیارت کا سواب ہے کیا بات ہے ہمیں فرماتے ہیں وَمَلْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صِلَتِنَا جو اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ہمارے ساتھ صلاح رحمی کر سکے ہمارے ساتھ گفتگو کر سکے ہمارے ساتھ متصل ہو جائے تو فرماتے ہیں فَلْيَزُرْ إِلَى صَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ مولا فرماتے ہیں ہمارے صالح مومنوں کے ساتھ وہ صلاح رحمی کرے اس نے ہمارے ساتھ صلاح رحمی کر لی وَيُقْتَبْ لَهُ سَوَابُ سَلَتَنَا وَا 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 اب توجہ فرمائے گا سید محمد صالح بھی ہیں سید محمد مومن بھی ہیں سید محمد ابن الامام بھی ہیں سید محمد اپن الامام بھی ہیں سید محمد ام الامام بھی ہیں جب اتنے پانچ مرتبے کٹھے ہو گئے تو یقینی اس اعتقاد کے ساتھ اس حرم سے آپ جب باہر جائے تو یہ اپنے سرزمین مقدس پر جو کہ آپ کے قلوب داہرہ ہیں اس پر یہ نقش کرنے وہ کونسی بات ہے کہ آج ہم وہ کس کی زیارت دے تھے سید محمد کی فقط زیارت نہیں کی ہم نے چہاردہ معصومی کی زیارت کا سواب ساتھ لے کیجئے وَا 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 کیا بات ہے محمد بہت ساری کنیتیں ہیں اور لقبیں ایک لقب ہے ابل برحان برحان کہتے ہیں دلیل کو برحان کہتے ہیں حجت کو برحان کہتے ہیں نور کو توجہ ابو کی معنی ہے صاحب ابو کی معنی ہے مالک فرماتے ہیں یہ صاحب البرحان تھے یہ صاحب الحجت تھے یہ صاحب نور تھے یہ وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جس کے قبر مقدس سے خوارک العادات معجد ثابت ہو کرتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دوسرا لقب جو بزرگان حکم فرمایا سب کو دجیل اللہ سب کو دجیل دجیلیں چوپی سی مہت کو کہتے ہیں جیسے دجلہ ہے اس کا مسقر بنائے تو دجیل بڑھتا ہے سب اوشے کو کہتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں اس لیے وجہ تسبیلیاں یہ ہے کہ جب بھی کوئی پہلے کیا ہوتا تھا زیارت کرنے آتے تھے تو قطع و طریق ڈاکو لٹے رہے ان زائرین کو لوٹتے تھے تو سید محمد اب یہ لقب جو ہے حضرت سید محمد کی حیات میں نہیں ملا سید محمد کی شہابت کے بعد ملا فرماتے ہیں جب بھی کوئی زائر ہے سید محمد یہاں بلد میں آتا تھا اور کہیں ڈاکو کوئی لوٹے رنگ کو لوٹتا تھا تو استغیاسہ کرتے تھے سائرین استغیاسہ کرتے تھے سید محمد ان کے آواز کو سنتے تھے اور اللہ کی توجہ اللہ کی صفت گیاست المظلومین کا مظہر بن کر ان کی مشکلات کو دور کرتے اللہ 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 اس سے جب محمد کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے عائمہ علیہ مصنعات اسلام برے مظلومین ان کی مظلومیت عیات جے بیان کی مصنعات عظہر بن الشمس اس سے بری مظلومیت کیا ہو جو اپنا بطن چھوڑ کر کسی جیسے علاقے کو اپنا بطن شمار دے سید محمد بڑے مظلومیت حضرت علیہ مصنعات اسلام کے بھرانے میں سے اس لئے ایک بیو روایت کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا چید محمد کے محضر حقص نے بیٹھ لیے دشمن میں بھی یہ بڑی سادشتی ہے کہ آئمہ کے آثار کو مٹایا ہے یہ ایک بڑا ظلم ہے اس لئے روایات میں اور تاریخ میں کلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ حضرت سید محمد بریض ہو گئے تھے اور مرض کی حالت میں اس دنیا سے رہلت کر چکے تھے لیکن بعض مؤرکی لکھا ہے ایسا نہیں ہے فرماتے ہیں بعض مؤمنین کو اس بات میں تشویش تھی کہ امام علی نقی کے بعد جو امام ہو گیا وہ سید محمد تو اباسیرین جو ہیں خدا پر لانت کرے انہوں نے اس خطرے کو سمجھ کر حضرت سید محمد کو ظاہر دیا ہے لیکن بس روایت یہی بتا رہے کہ حضرت سید محمد کو ظاہر دیا ہے اور پسالت میں شہد لیکن امام علی نقی علیہ السلام سید محمد کی شہادت کی جب خبر سنی تو اپنی گود میں رکھا اور رو رہے تھے آنسوں ٹپک رہے تھے امام حسن اسکری علیہ السلام اتنا رو رہے تھے کہ اپنے گریبان کو چانت دیا کسی نے اعتراض کیا اے میرے مولا اے میرے آقا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں اور اپنے کتروں کو اپنے گریبان کو کیوں شک فرمایا ہے تو مولا نے اس قدرات پیش دیا مولا نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے حضرت موسیٰ نے حضرت حارم کی شہادت اپنے گریبان کو چاہتیا اتنے مولا سید محمد مظلوم ہے بس یہ سید محمد کی شہادت تھی کہ محمد علی نقی علیہ السلام اپنی گود میں بٹھا کر رو رہے تھے لیکن خدا کی قسم کربلا کے سرزمین پر ایک اور شہید مجھے ملا جس کا نام حضرت علیہ اکمر اللہ کی قسم جب ذلجنہ سے سرزمین اکربلا پہ آئے تو امام حسین کو جب استغاسہ کیا بولا حسین کے لئے روایات میں ہے کہ اس طرح یا جیسے بجلی آتی ہے اور حضرت علیہ اکمر پر اپنی گود میں لے کر رو رہے تھے ایک جملہ اچھا فرمایا یا بنیہ بعد قد دنیا علاقہ مرے بیٹے تمہارے پاس دنیا میرے نزی موسیقی 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 تمام امید مشکلات مرتفع کرنا تلحیق بحقی البتل مستنیم امام زمانہ علیہ صلی اللہ علیہ السلام جہول من تعریق اللہ والا کے عادتان والا کے عادتان انسائل سے شمار فلنلہ حتنا تفدر من اللہ با شہر اللہ حال و لہت خورت اللہ اللہ و صلی اللہ و محمد و آلد حمد و جل موسیقی